بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپک ہے رسول خدا کا بادشاہوں کو دعوت اسلام دینا اس کا یہ آج آخری پارٹ ہے کس رائے بادشاہ عجم کے پاس رسول خدا کا قاسد پہنچا تو اس نے رسول خدا کا خط پڑھا اور پھار ڈالا رسول خدا نے اس کے بارے میں نفرین فرمائی کہ اس کی بادشاہ ہی جلد ظاہر ہو جائے گی اور چنانچہ ایسے ہی ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حضافہ کو اس کے پاس بھیجا اور خط لکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فارس کے بادشاہ کسرہ کی طرف سلامتیوں اس کے لئے جو ہدایت کی پہروی کرے اور خدا اور رسول پر ایمان لائے اور شادت دے کہ خدا واحد اور یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے کسرہ میں تجھ کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اس لئے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اس کا رسول ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اس کے عذاب سے ڈراؤں اور کافروں پر حجت خدا تمام لہذا تو مسلمان ہو جا تاکہ عذاب خدا سے تو امن میں رہے اور اگر تو انکار کر دے تو تمام مجیسیوں و گناہ تیرے سر ہوگا جب اس نے ملون نے رسول خدا کا خط پڑا غزب نہ گوا اور خط کو چاک کر دیا اور کہا میرا غلام مجھ کو ایسا خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے جب رسول خدا کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا خدا اس کی بادشاہی کو بھی اسی طرح منتشر کر دے گا جس طرح اس نے میرے خط کو چاک کر کے منتشر کیا ہے اس نے ایک مٹھی خاک رسول خدا کے لئے بھیجی رسول خدا نے فرمایا میری امت بہت جلد اس کی سرزمین کی مالک ہوگی جیسا کہ اس نے مٹی میرے لئے بھیجی ہے پھر کسرائے نے بازن کو لکھا جو یمن میں اس کی دفعہ ملتا دو شخصوں کو جو حجاز میں اس کے پاس بھیجے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے اور مجھ کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں تو اس سے کہہ دے کہ اس دعویٰ سے باز آ جائے ورنہ لشکر بھیج گا اس کے ملک کو خراب اور برباد کر دوں گا اور اس کو گرفتار کر لوں گا یہ حکم پا کر بازن نے دو شخص بانوبا اور خرسک کو رسول خدا کے پاس بھیجا بانوبا کو ہدایت کر دی کہ رسول خدا کے حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرے جب وہ دونوں مدینہ آئے اور رسول خدا کی خدمہ میں پہنچے تو بانوبا نے شہنشاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ کسرائے نے بازن کو لکھا ہے کہ کسی کو بھیجے تو تم کو اس کے پاس لے جائے اور بازن نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجائے اگر تم میں ساتھ چلتے ہو تو میں شہنشاہ سے تمہاری سوارش کر دوں گا تاکہ تم کو گزن نہ پہنچ جائے اگر تم انکار کرتے ہو تم اس کو جانتے ہو کہ تم کو اور تمہاری قوم کو حلاق کر دے گا اور تمہارے شہر کو خراب اور برباد کر دے گا اور جب وہ دونوں رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تھے تو اپنی داڑیوں کو منڈے ہوئے تھے اور موچھے بڑھائے ہوتے رسول خدا کو ان کی جانب دیکھنا ناغوار ہوا فرمایا کس نے تم کو اس حیبت کا حکم دیا وہ بولے ہمارے پروردگار یعنی کسرہ نے رسول خدا نے فرمایا مگر ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑی بڑھاؤں اور موچھے منوا دوں پھر ان سے فرمایا کہ میرے پاس کل آنا جب وہ دونوں دوسرے روز آئے تو رسول خدا نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھے خبر دیئے کہ کل رات کسرہ قتل کر دیئے گئے اور خدا نے اس کے لڑکے شہریوں کو اس پر مسلط فرمایا جس نے اس کا شکم چاک کر کے اس کو مار ڈالا ہے رسول خدا نے فرمایا کہ کسرہ اور قیسر دونوں مر گئے جاؤ اپنے بادشاہوں بازن سے کہو کہ میری بادشاہی زمین کے آخری کنارے تک پہنچے گی اور کسرہ اور کسرہ کا ملک میری امت کے تصرف میں آئے گا اور اس سے کہہ دینا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تیرا ملک تیرے لئے چھوڑ دوں گا جب وہ بازن کے پاس واپس گئے تو رسول خدا کے حالات بین کی اور کہا کہ ہم نے وہ روب اور حیبت رسول خدا میں مشاہدہ کیا ہے جو کسی بادشاہ میں نہیں دیکھا تھا باوجود یہ کہ فقرہ اور مساکین کی قوم میں ہیں بازن نے کہا یہ بادشاہ کا کلام نہیں بلکہ یہ شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اس قدر انتظار کروں گا کہ اس کے کلام کی صداقت مجھ پر ظاہر ہو جائے چند روز بار شہریوں کا خط اس کے پاس مہنچا گیا میں نے کسرہ کو مار ڈالا ہے بازن تمام فارس کی جماعت کے ساتھ جو ہے اس نے تابع جو تھی اس کے ساتھ جماعت وہ مسلمان ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے روایت ملتی ہے کہ فیروز تھا اور جب عیسیٰ قذاب نے جو ہے خروج کیا اور پیغمبری کا دعویٰ کیا تو رسول خدا کے حکم سے فیروز نے اس کو قتل کر دیا تھا حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو کہتے ہیں یہ روایت ملتی ہے پروردگار علم نے ایک فرشتوں کو کسرہ کے پاس بھیجا جبکہ وہ ہوا گرم ہو چکی تھی اور خلوت میں آرام کر رہا تھا فرشتے نے کہا اے کسرہ مسلمان ہو ورنہ اسی احساسے تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا ٹھر جو ٹھر جاؤئے سن کر وہ فرشتے کے پاس گیا اور کسرہ نے اپنے پازبانوں کو بلایا کہا تم نے اس مرد کو میرے پاس کیوں بھیجا وہ بولے ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا ایک سال بعد پھر اسی وقت وہ فرشتہ آیا اور وہی بات کہی پھر کسرہ نے وہی جواب دیا دوسرے سال پھر وہ فرشتہ آیا اور اسی طرح گفتگو کی اور کسرہ نے اسی طرح جواب دیا تو فرشتے نے اسا توڑ ڈالا اور باہر چلا گیا اسی رات اس کے بیٹے نے اس کو مار ڈالا نجاشی بادشاہ حبشاہ کا حال رسول خدا نے عمرو بن عمیہ کو اس کے پاس بھیجا اور حضرت جعفظ تیار ان کے ہمراہیوں کے بارے میں خط لکھا نجاشی نے رسول خدا کے خط کی تازیم کی تقس سے نیچے آیا اور زمین پر بیڑی گیا اور آنکھوں سے لگایا بوسدیا اور مسلمان ہو گیا اپنے لڑکے کہتے ہیں جو روایت ملتی ہے اپنے لڑکے حباسہ کے ساتھ ساٹھ لوگوں کے ساتھ کشتی پر سوار کرے رسول خدا کی خدمت میں بیجا جب وہ لوگ دریہ کے بیچ مہنچے تو کہتے ہیں کہ کوئی تفاہن آ گیا تو وہ غرق ہو گئے حارس بن شمرِ غسانی کا حل وہ ایمان نہیں لائے اور بہت جلد اس کا ملزائر ہو گیا اور وہ فتح مکہ کے سال مر گیا حوزت بن علی کا یہ حل ہے کہ اس نے رسول خدا کے خط کی تازیم کی اور رسول خدا کا اپنی بادشاہی میں شرکت کی پیششی رسول خدا نے اس کی بادشاہی زال ہونے کی خبر دی اور وہ فتح مکہ کے سال جہنم واصل ہوا جریر بن عبداللہ بجلی رسول خدا نے مجھ کو خط دے کر زیال کلا حمیدی کے پاس بھیجا تاکہ اس کو اسلام کی دعوت دوں اس نے رسول خدا کے خط کا اعترام کی اور اتحاد کی اور ایک عظیم لشکر جرار کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں چلا اور اس کے ساتھ میں بھی تھا راستے میں ایک راہیب کے دیر کے پاس پہنچے اس دیر میں داخل ہو تو اس نے کہا کہا جاتے ہو زل کلا نے کہا کہ پیغمبر کی خدمت میں جو مبوس ہوا ہے اور میری طرح اشارہ کیا کہ یہ ان کا قاسد ہے اس راہیب نے کہا کہ وہ پیغمبر اب دنیا سے رہلت کر گئے پوچھا تم نے کیسے جانا راہیب نے کہا قبل اس کے تو میرے دیر میں آؤ میں کتاب دانیل پڑھا تھا کہ رسول خدا کے اصاف اور آپ کے فضائل پر نظر پڑھئے اور آپ کی عمر مدت بھی لکھی ہوئی دیکھیے حساب کیا تو معلوم ہوا اس وقت وہ دنیا سے رہلت کر گئے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ذلقلہ یہ سن کر واپس چلا گیا اور میں مدینہ آئے معلوم ہوا کہ رسول خدا اسی روز جو اس نے بیان کیا تھا عالم اس کی طرف رہلت کر چکے ہیں رسول خدا نے منظر بن شاز کے پاس بحرین کی طرف بھیجا اس کو اسلام کی دعوت دی اگر اسلام کو بلنا کرے تو جزیع دے اس وقت بحرین باشا عجم کی حکومت میں تھا منظر اور اس کے ساتھ عرب کے ایک جماعت مسلمان ہو گئے اور ملک یہودی اور نصارہ نے منظر کو جزیع دینا مضور کر لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے بعد عبداللہ بن روا کو تیس سواروں کے ساتھ جس میں عبداللہ بن انیز بھی شامل تھے بشیر بن وزم یہودی کی طرف بھیجا وہ قبلہ اگر افتان کو جمع کر رہا تھا تاکہ رسول خدا کے ساتھ جنگ کرے جب وہ لوگ اس کے پاس پہنچے اس سے کہا کہ رسول خدا تم کو بلاتے ہیں کہ خیبر میں اپنا عامل بنائیں بہت بیعث اور تقرار کے بعد وہ راضی ہوا اور تیس اشخاص کے ساتھ ان کے ہمراہ چلا مسلمانوں میں سے ہر ایک ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو لیا جب دو فرسخ تیہ ہوا تو بشیر جو ہے پریشان ہوا اور اس نے چاہا عبداللہ بن انیز کو قتل کر دے عبداللہ حشیار تھے اور سمجھ گئے اور ایک ضربت اس کے پیر پر لگائے اور اس کا پیر قطع ہو گیا اس نے ایک لکڑی سے عبداللہ کے سر پر مارا جس سے عبداللہ کا سر پھڑ گیا یہ دیکھتے ہی مسلمانوں میں سے مارا گیا جب وہ لوگ رسول خدا کے پاس آئے اور رسول خدا نے عبداللہ کے زخم پر لاب دہن اقدس لگایا وہ اسی وقت شفایاب ہو گئے رسول خدا نے عبداللہ قلبی کو بنی مروہ پر تانیونات کیا انہوں نے ان میں سے بعض کو قتل گیا اور بعض کو گرفتار کر گئے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا رسول خدا نے اینیہ بن حسین کو بنی امبر پر مقرک کیا انہوں نے بعض کو قتل گیا اور بعض کو اسیر کیا رسول خدا نے صحابہ کے ساتھ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ قضر نواز پڑی یا کہتے ہیں ان کو سہو نسیان ہوتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ رسول خدا اسی سال جو ہے مولا کائنات کے لئے آفتاب جو ہے مغرف سے واپس ہوا اور اسمہ بنت عمیس جو ہے دو سندردوں کے ساتھ روایت ہے سروائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مولا کائنات کی گود میں تھا کہ وہی نازل ہونا شروع ہوئی جناب امیر نے نماز اثر نہیں پڑی تھی آفتاب غروب ہو گیا جب وہی برطرف ہوئی تو رسول خدا نے پوچھا یا علی نماز پڑھ چکے ہو عرز کی نہیں تو رسول خدا نے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور منجات کی پالنے والے علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے لہٰذا آفتاب کو ان کے لئے واپس کر دے اسما کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب ڈوب جانے کے بعد پھر مغرب سے طلوع اور زمینوں اور پاڑوں پر چھماکنے لگا اور یہ واقعہ سہبہ میں خیبر کے قریب واقع ہوئا تھا اسی سال جو ہے نجاشی نے ابو سفیان کی بیٹی امی حبیبہ کی رسول خدا کے ساتھ خواستگاری کی اور ان کو رسول خدا کی خدمت میں جا اسی سال شیریوران نے اپنے باپ کو دس ماہ جماد و سانی رات کی ساتھویں گھڑی میں گزرنے کے بعد قتل گیا اسی سال مقوس نے ماریا اور اس کی بہن شیری کو میں یافور اور دلدل کے رسول خدا گلے بھی جا اسی سال رسول خدا نے محمونہ دختر حارس سے نکا کیا اسی سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فادمہ دختر زہاق سے نکا کیا اس نے آئیشہ اور حفظہ کے بیکانے سے رسول خدا سے کرہا جائے گی رسول خدا نے اس کو اس کے گھر واپس بھیج دیا اور اسی سال رسول خدا کے واسطے ممبر بنائے گیا جو ایک خرمے سے پشت لگا کر رسول خدا خدبہ دیا کرتے ہیں انسار کی ایک عورت تھی اس کا لڑکا تھا نجاری اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت ہیں تو میرا لڑکا آپ کے لئے ایک ممبر تیار کرے جس پر آپ خدبہ فرمائے رسول خدا نے اجازت دی اور اس لڑکے نے ممبر بنائے جس کے تین پائے تھے رسول خدا روز جمعہ جب اس ممبر پر تشریف لے گئے تو خرمہ جو ایک بچے کی طرح رسول خدا کی دوری سے رونے لگا یہاں تک کہ پھٹ گیا رسول خدا ممبر سے اترے اور دست مبارک اس پر پھیرا اور تسکین دی پھر ممبر پر تشریف لے گا اور خدبہ دیا رسول خدا نے اس جنگ سے پہلے جب واپس آئے انہیں کی جنگ خیبر سے اسامہ بن زید کو ایک لشکر کے ساتھ فدق کی طرف روانہ کیا جہاں پہ یہودیوں کے ایک شہر پر بھیجاتا ان کو اسلام کی دعوت دیں انہی شہر میں ایک مرد یہودی رہتا تھا جس کو مردوس بن نمیق فدقی کہتے تھے جب اس نے رسول خدا کی لشکر کو مشاہدہ کیا اس نے اپنا تمام مال اور ازباب اور اہل ویال کو جمع کیا اور سب کو لے کر پہل پر چلا گیا وہاں سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہا اسامہ نے اس کے اسلام کو باور نہ کیا اور نیزہ مار کر اس کو مار ڈالا جب رسول خدا کی خدمت میں واپس آئے واقعہ بیان کے رسول خدا نے فرمایا جب اس نے کلمہ اسلام زمان پر جاری کیا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا اسامہ نے ارس کی یا رسول اللہ اس نے قتل کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا رسول خدا نے فرمایا کہ تُو نے اس کے دل کو چیر کا دیکھا تھا کہ وہ خوف سے کلمہ پڑھا ہے تجھے اس کے دل سے کیا واسطہ تھا اس وقت یہ آیت آئی تھی سورہ نیسہ کی آیت نمبر نائنٹی فور یہ سنکا اور اسامہ نے اہد کیا کہ آئندہ کبھی اس سے جنگ نہ کروں گا جو کلمہ پڑھے لے گا اور اسی حضور کو بھانا قرار دیا اور مولاہ کائنت کے ساتھ جنگوں میں شریک نہ ہوا اس کا یہ حضور آخری گناہ اول سے بھی بتر تھا اللہ و مصالی اللہ و محمد و محمد